اسلام علیکم ویورز میں شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں شفیق کی دنیا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فاؤنڈیشن ریپیر کروایا تھا تو ہر جگہ گڑے کر دیئے تھے آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو اب ٹائلز کی باری آئی ٹائلز کے لیے میں نے ساری ٹائلز اکھار دیئے توڑ دی ہے اب ہمیں یہاں پر ٹائلز لے کرنی ہے ٹائلز کا شپمنٹ آگئی اس لیے میں آگیا ہوں کیونکہ پھر بارش آئے گی تو بار خراب ہو جائے گی تو اب لگانا شروع کرنا چاہیے دکھیں یہ ساری ٹائلز ہے حساب کتاب سے سکوئر فیٹ کے حساب سے مانگوائیے یہ ٹائل ہے دو فیڈ بائی ون فیڈ کی ہے ریزر میں یوز کر رہا ہوں یہ والا یہ میگنیٹک ہے چپکا دو پھلا گا نہیں ہاں یہ دکھیں ریڈ لائن جا رہی ہے اب ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے یہ والا اٹرال کی ضرورت ہے بلٹی جس میں ہم سیمنٹ بنائیں گے موٹار یہ تھوڑا ڈیفیکلڈ ہے اس کے لیے ایک گیجٹ بناتے ہیں لکڑی سے ج لو ڈیفیکٹ جو ہوں یہ آنا کی چیزیں تو ہر جگہ ہوتی ہے ہر جگہ کے راج سے لے کے ہر جگہ کھانا کھانے گیا تھا تو رات ہو گئی ہے روبی نے بٹ کڑائی بنائی تھی بہت اچھی ہے اوکے یہ ہے ٹائل کا موٹر دیکھیں میں نے کہا تھا نا ہلوہ جو ہوتا ہے نا گرم والا ہلوہ ایسا ہونا چاہی ہے ٹیکسٹر یہ دیکھ رہا ہوں اب اس کو اس سیکشن میں ڈالیں گے جو ہم نے بنایا ہے یہ ہماری ٹائل جو ہے اس کا بیک کا حصہ یہاں سے سلائٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ جو بنایا تھا اب یہاں سے یہ جا رہی ہے یہ ایک گئی یہ ایک گئی یہ ایک گئی یہ ایک گئی یہ ٹرین کی طرف پھر ہمیزہ رکھیں گے پھر مسالہ رکھیں گے مسالہ ہمیزہ سمنٹ گراوڈ موٹار جو بھی بولنا ہے ٹائل کے لئے جو آتا ہے یہ دیکھیں کیا نکل رہا ہے وہاں سے اور جس جگہ بھی لگانی ہو وہاں پہلے سپنج سے کلین کر لینے گا اس لئے پانی والے سپنج سے ساف کرتے جائیں ساتھ ساتھ یہ و یہ رہے گا نہیں وہ تکھیں گے سکت نہیں چنہ 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 موسیقی 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 روپی، ہز بے مامل کانا پکاری، آپ لوگوں پیلیے ریسیپی بنا رہی ہے اور میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ایکسٹر تھا، تو میں نے کہا، ویکنڈ پروجیکٹ کرتے ہیں آج ہم جو ہے اس خلور کو کمپلیٹ کریں گے یہ جو جو ہوتا ہے ملتا اس شیٹ کی صورت میں ایک ایک پٹیوں کی صورت میں جس میں پیچھے جو ہے کشن ٹیک کی چیز لگی ہوتی ہے اور آگے جو ہے وہ لپ ہوتا ہے ایک جگہ اور ایک جگہ نوچ بنا ہوگا ایک دوسرے میں پھستے ہیں ڈا فٹ لگ جاتا ہی ہے تو یہ کمپلیٹ کریں گے سیمنٹ تو ہو گئی ہے اس کی فور فیٹ کے پیسز میں سے ہم ایک پیٹ کا دو فیٹ کا اور آدھر پیٹ کا اس طرح کے چار پانچ پیسز کاڑ لیں گے پہلے ایک لپ پیچھے فٹ ہو اور ایک سائیڈ میں فٹ ہو وہ جگہ ہونی چاہے کٹا ہوا حصہ جو ہے وہ دیوار کی درک جائے گا یہ جو پلاسٹک ہے وہ کسی بھی سرفیس میں جیسے سیمنٹ کا ہو یا کچھ بھی ہو اس کے اوپر بیچھانا ضروری ہے کیونکہ مویسچر کسی بھی قسم کا اوپر تک ووڈ تک نہ پہنچے دیکھا آپ نے چھوٹا پیس لگایا تھا پھر اس کے بعد بڑا پیس پھر اس سے بڑا پیس پھر اس کے بعد پوری پوری پٹیاں جو آئی ہے وہ بڑی بڑی آ رہی ہے پوری تو کیا ساری لائن جو ہے وہ ساری لائن اللہ کی ہے چھوٹا پیس پھر بڑا پیس پھر بڑا پیس پھر بڑا پیس پھر اسی طرح پوری لائن بانے لی ٹھیک ہے؟ دس کنٹینیو تو یہ ٹول جو ہے یہ کونے میں بھستا ہے یہاں پر کیونکہ کونے سے ہم نہیں مار سکتے تو اس کو بھساتے ہیں وہاں وہ پھر اس کو کھیچ دیں بس اتنا سا ہے اس کی اس طرح کیا ہوتے ہیں الگ لگ طرح کیا ہوتے ہیں مرے پاس یہ اب یہ کورنر کے لیے یہ کورنر کے لیے ہمیں شیپ بنانا ہوگا واقعیدہ اس پیلر کی طرح اگزیٹلی اس پیلر کی طرح شیپ بنانا ہوگا اس کے لیے ایک ٹول ایسی بنا سکتے ہیں ایک گتہ رکھ کے بنا لیا پورا شیپ اور پھر اس کے اوپر رکھ کے کار لیا وہاں ایک جٹ پڑ والا ٹول آتا ہے یہ پلاسٹک کی پین سے بڑایا ہوا ہے اس کو جو بھی شیپ دینا ہے وہ شیپ جا سکتا ہے بند سکتا ہے جیسے یہ ہاتھ پابندہ میرا راڑ بھی بند سکتا ہے تکون بھی بند سکتا ہے جو بھی ہے اب یہ شیپ کا کٹنا ہے بند سکتا ہے جیسے آپ نے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا تو آپ مزے کریں انجوئی کریں رو بھی ریسیپی بھی دیکھیں میرا چینل بھی دیکھیں کچھ سیکھ نہیں ملے گا چلو اللہ حافظ نیکس ٹائم ملتے ہیں کوئی اور ویڈیو کے ساتھ اور انشاءاللہ کوئی اور پروڈجک نکال کے بتاؤں گا اور یہ بھی کمپلیٹ کا میں فوٹو وٹو یا ویڈیو بنا دوں گا آپ لوگوں کے لئے تاکہ فینش کیسے لگتا ہے تو رنگ روگن بھی ہوگا سب کچھ ہوگا کیونکہ سب بھی میس کیا ہوا تھا ان لوگوں نے چلیں اللہ حافظ